السلام علیکم دوستو آٹو ڈاکٹر میں آپ کو خوش آمدید میرا نام ہے بلال سعید اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سزوکی بولان کے انجن فاؤنڈیشن کو کس طرح چیک اور تبدیل کیے جاتا ہے دوستو انجن اور فریم کو آپس میں ملانے والی چیز کو انجن کا فاؤنڈیشن کہتے ہیں یہ دو کام کرتا ہے پہلا کام یہ کہ یہ انجن کو فریم کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے اور دوسرا کام یہ کہ انجن کی ویڈیشن کو فریم تک نہیں جانے دیتا دوستو اسے چیک کرنے کے لیے آپ کو گاڑی کے نیچے جانا ہوگا یہاں جو فاؤنڈیشن کی دو پتریاں ہیں اس کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے اگر اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا یا یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی تو انجن کی ویڈیشن سیدھی یہاں سے ہوتی ہوئی فریم تک جائے گی فاؤنڈیشن نکالنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے چودہ نمبر کے اس نٹ کو کھولنا ہے جو اس جگہ پر موجود ہے اس کے بعد آپ نیچے والا نٹ نہیں کھولیں گے اور پھر یہ تین قابلیں کھولیں گے جس کے ساتھ فاؤنڈیشن اٹیچ ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں انجن کو اوپر اٹھانا ہوگا تاکہ فاؤنڈیشن سے سارا وزن ہٹ جائے یاد رہے آپ نے انجن اور جیک کے درمیان لکڑی کا کوئی بلوک لازمی لکھنا ہے تاکہ انجن کو کوئی نقصان نہ ہو دوستو اب ہم چودہ نمبر کی چابی کے اسمال کرتے ہوئے فاؤنڈیشن کے اس اوپر والے نٹ کو کھول لیں گے دوستو اب ہمیں فاؤنڈیشن پٹی کے قابلیں کھول لیں ہیں میں نے انہیں پہلے سے ہی لوز کر رکھا ہے تو آئیے جلدی سے انہیں کھول لیتے ہیں فاؤنڈیشن کو پٹی سے لیدہ کرنے کے لیے ہمیں چودہ نمبر کی گھوٹ کا اسمال کرتے ہوئے یہ فاؤنڈیشن کے نچلے نٹ کو کھولنا پڑے گا دوستو یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس میں نیچے کی جانب ایک کٹ بن چکا ہے اسی وجہ سے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انجن کی وائبریشن فریم تک منتقل کر دیتا ہے چلیے ایک مرتبہ اس فاؤنڈیشن کی پٹی کو صاف کر لیتے ہیں دوستو میرے پاس ایک بالکل اوریجنل سیکنڈ ہینڈ فاؤنڈیشن پڑا ہے تو میں اسی کو فٹ کرنے والا ہوں اس کا ربٹ کافی زیادہ تناؤں میں ہے سیکنڈ ہینڈ فاؤنڈیشن کا کبھی بھی یہاں والا گیپ چیک نہ کریں اس کو تناؤں دے کر چیک کریں کہ آیا وہ نیچے بیٹھتا ہے یا نہیں ایک اچھے فاؤنڈیشن کو جلدی نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے فٹ کرتے وقت بڑی پتری نیچے کی جانے بائے گی دوستو اس کے اوپر یہ پتری لگتی ہے یہ سلنسر سے آنے والی گرم ہوا کو نیچے فاؤنڈیشن کے ربٹ تک نہیں جانے دیتی جس سے فاؤنڈیشن کی لائف بڑھ جاتی ہے اور اس نے فٹ بھی سیدھا ہی ہونا ہوتا ہے اگر آپ اسے الٹا پھلٹا کر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے گی یہ اپنی ایک فکس جگہ پر ہی بیٹھتی ہے کچھ اس طرح سے دوستو آئیے اب فاؤنڈیشن کی نیچلی سائیڈ پر ایک واشر لگا کر اس کے اوپر نٹ کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ یہ نٹ صحیح طرح سے ٹائٹ ہو مزید آپ اسے پورا فاؤنڈیشن فٹ کرنے کے بعد بھی ایک دفعہ ٹائٹ کر لیں دوستو آئیے اب فاؤنڈیشن کو فریم کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں میں نے اس کے قابلے لگا دیئے ہیں اب انہیں پوری طرح سے ٹائٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کو پوری مضبوطی سے ٹائٹ کریں کوئی بھی قابلہ لوز نہیں رہنا چاہیے وگر نہ وائبریشن اور توڑ پھوڑ دونوں پیدا ہو سکتی ہیں تو دوستو اب ہمیں اوپر والے نٹ کو واشر رکھنے کے بعد پوری طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے یہاں پر بھی آپ چودہ نمبر کی چابی کا ہی استعمال کریں گے دوستو اب آپ ان دونوں پتریوں کے درمیانی فاصلے کو دیکھ سکتے ہیں یہ فاصلہ کافی بڑھ چکا ہے اور اب انجن کی وائبریشن فریم تک نہیں جائے گی کیونکہ اب فاؤنڈیشن کو وائبریٹ کرنے کے لیے کافی جگہ مل چکی ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اپنا دھیر سر خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ